یہ برج دارہ والا ڈڈو چارجر اس نے پروپو گنڈا شروع کر دیا یہ جی مانگڈ اچھا میں مرزئی ہیں اور مانگڈ اچھا میں مرزئی ہیں وہ تیرے پناہی ہوں گے اسمان مانگڈ کا کوئی رچدار نہیں ہوں گے بلیدہ سے ایک پروپو گنڈا اڑا ادھر سے میں ان کا نام نہیں لوں گا دین والا بندے ہیں لیکن اگر کوئی دین والا بندہ کسی کے دین ایمان کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو وہ بھی تارہ اسلام سے خارج ہے بھئیہ مقابلہ کرنا یہ میدان اس میدان میں آکے اسمان مانگڈ اور تاریخ لپیک کا مقابلہ کرو پروپو گنڈا تمہارا آخری عربہ تھا آج وہ بھی ناکام کیونکہ اللہ تعالی نے جس کے خلاف یہ پروپو گنڈا کر رہے تھے اللہ تعالی نے یہ عزت اس کے نصیب میں لکھنی دی یہ فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں یہ فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ وہی پہ ہوا میرے جیسا دنیا دار بندہ ایک سال سے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہے ہیں غلامی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ غلامی تعدم میں مرگ رہے گی سیاست نہ رہے یہ غلامی تعدم میں مرگ رہے گی اور ساروں کو گواہ بنا آگے کہتا ہوں جس دن مر جاؤں اس دن میری قبر پہ یہ تاج دارِ غتمِ نبیوت زندگی مرگ رہے ہیں یہ جو قادیانی ہے یہ اللہ پاک کی گستاغی بھی کرتے ہیں یہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاغی بھی کرتے ہیں یہ جو ہمارے انبیاء اکرام ہیں ان کی گستاغی بھی کرتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے گستاغ ہیں اور یہ صحابہ اکرام کی گستاغی بھی کرتے ہیں میں آج صبح ایک لیٹریچر پڑھ رہا تھا ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں وہ شبان ختمِ نبوت کے نام سے کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھے دیا اس میں لکھا کہ تین طرح کے کافے ہیں تین طرح کے کافر اور جو سب سے گندی نظل ہے کافروں کی وہ مرضائی ہیں وہ قادیانی ہیں وہ کون کون سے کافر ہیں سب سے پہلے مطلق کافر ہیں اس کے بعد مرتد کافر ہیں اور جو یہ مرضائی ہیں یہ زندیق کافر ہیں ہم مطلق کافر سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں ہم مرتد سے بھی رکھ سکتے ہیں ممانیت نہیں ہے لیکن زندیق کے اوپر ہم صرف تھوک سکتے ہیں تعلق نہیں رکھیں ایسی صاحب میں نے بتایا ہے کہ یہ کافروں کو پچھلے ایک ہفتے سے نیند نہیں آ رہی تھی آج انہوں نے کیا کیا آج انہوں نے مناروں کے اندر جناب دوار لگانا شروع کر دی ہم نے کٹیگوریکلی وہاں پہ بتا دی ہے ہمیں دیوار چھوڑ کے وہاں پہ بنکر بنا لیں لیکن منار وہاں پہ نہیں رہنا چاہیے ایسی صاحب نے کٹیگوریکلی کہا ہے آپ تمام لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ایجنسی والوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں پولیس والوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے منار نہیں ہوں گے یہ سامنے سے پلستر ہوگا اوپر سے پلین پلستر ہوگا اور اس کے باہر لکھا جائے گا کہ یہ مرضیوں کا عبادت خانہ ہے تاکہ کسی مسلمان کو وہاں پہ جا کے کوئی غلط فہمی نہ رہے تو یہ ایک مہینے کا الٹی میٹم ایک مہینے کا الٹی میٹم نہیں ہے ٹائم انتظامی آنے لیا ہے دس دن مانگا ہم نے ایک مہینے کا ٹائم دے دیا اس ایک مہینے کے بعد نہ کوئی ریلی ہے نہ کوئی میٹنگ ہے نہ کوئی اجلاس ہے ایک ویڈسیپ میسج چلے گا پوری تیاری کے ساتھ آجانہ تیاری آپ کو انشاءاللہ 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 فاتمہ کریں گے اقتدام کریں گے فریس کا لیکن یہ یہاں سے لے کے وہاں پیچھے تک جتنی جان باقی ہے اس کے ساتھ اپنی حاضری لگوانی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتہ چلے کہ بھئی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آئے تھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی افاظت کے لیے آئے تھے اور اپنے دینے اسلام پہ پیرا دینے آئے تھے تاجدار ختم نبوت مرزیوں کا جو یار ہے مرزیوں کا جو حامی ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی یہاں پہ آنے جو آپ لوگوں نے شرگل کیا اس کو قبول کریں شاہ سب دو مٹ آپ سے خطاب کریں گے اس کو سن کر جانا پھر عزاق اللہ بہت شکریہ عزاق اللہ بہت شکریہ